گرمی سے راحت بھی نہیں ملی تھی کہ دھول کے گوبار نے مصیبتیں بڑھانی شروع کر دیئے ہیں دھول نے دم گھوٹ دیا ہے سانسیں لینا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں سرکار نے آدیش جاری کرتے ہوئے سترہ جون تک سبھی نرمان کاریوں کو بند کرنے کو کہا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ سرکار کے اس آدیش کے بعد کیا دھول کے اس گوبار سے لوگوں کو راحت مل پائے گی پہلے بھیشن گرمی اور اب دھول بری آنڈھی لوگوں کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پشلے دو دنوں سے اتر بھارت میں دھول بری آنڈھیاں چل رہی ہیں جس وجہ سے دلی انسی آر میں دھول چھائی رہی اور ہوا میں عجیب سے گرمہ ہٹ لوگوں کو محسوس ہوئی پردیش میں آسمان میں بودھوار دھول کا گوبار چھائی رہا جس سے درشتہ کم ہو گئی ایسے حالات دو دن اور رہ سکتے ہیں تو اس دھول بری آنڈھی اور موسم کے پیچھے کی وجہ ہے موسم بیگیانکوں کے مطابق دلی انسی آر کا موسم خراب ہونی کی وجہ ہے ایران اور دیکشن افغانستان کی طرف سے آ رہی دھول بری ہوائیں ہیں جو بیس ہزار پیٹ کی اوچائی سے راجستان سے ہوتے ہوئے دلی انسی آر میں دستک دے رہی ہیں جس سے باتا برن میں دھول چھا گئی ہے موسم بیگیانک ڈاکٹر راج سنگھ نے بتایا کہ ہریانا کے ویسٹرن علاقوں میں آنے والے تین چار دنوں تک دھول بری آنڈھی چلنے کی سمبھاونا ہے سولہ یا سترہ جون کو پردیش کے کئی علاقوں میں بونڈا باندھی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو راحت مل سکتی ہے دھول بری آنڈھی نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آنڈھی اور گرمی سے لوگوں کو کب راحت ملے گی بیورو ریپورٹ ہریانا نیون